لکڑ تو استعمال کرتے ہیں سر جینا مشکل ہو گیا ہے کہ لکڑ مہنگی بہت ہے اور لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے سردیاں بھی پڑ رہی ہیں یہی صورت آنا کہ لکڑ بھی سستی ہونی چاہیے اور آٹھ چیز پر کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو میں تو نور کا کام کرتا ہوں ادھر لے جاتے ہیں بیس بیس تیس تیس مان بڑے پیسے بنتے ہیں پیسے ہی نہیں پورے ہوتے بڑا نظام ہی نہیں چاہ رہا ہے آپ سردی دیکھیں کتنی سے زور کی ہو رہی ہے تو لکڑ ادھر شاٹنگ ہے اور مہنگی ہے بہت زیادہ مہنگی ہے یہ ایک چھوٹی سی پیٹی ہے اس دو بھٹی ہوتی ہیں ٹوٹل بیس روپے کی دیتے ہیں وہ بھی ملتی نہیں ہے مصفر آباد میں ایسی پوزیشن ہے ملتی نہیں ہے اتنی مہنگ پائی بڑھ گئی ہے آٹا دیکھیں چاول دیکھیں آر شاہ مہنگی ہے گیس تو بہت مہنگی ہے دوسرا ہم لوگ فولٹی نہیں کر سکتے گریب لوگ ہیں لکڑ جلاتے ہیں یہ بھی بہت مہنگی آپ نہیں لے سکتے چار سو روپے مان لیتے تھے اب چھے سو روپے مان ہو گئی ہے دو سو روپے مان کے ساتھ چڑھ گیا ہے تقریباً ایک پانچ سی مینے کے اندر اندر اتنی مہنگ پائی ہو گئی ہے ہم کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہم کو ایسی مہنگ آئی ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس تمام اس عزاد کشمیر کے اندر اس علاقے میں لکڑ کی ہماری تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو سسٹم ہے سارا ہمارے پاڑی لاغوں کے اندرہ وہ لکڑ کے اوپر ہی ہے اور برخصوص سردیوں کے موسم میں تو لکڑ کی اشہد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور باقی اگر آپ مارگیٹ سے لکڑ خریدیں گے تو مارگیٹ کی لکڑ جو وہ تو بہت مہنگی پڑتی ہے تقریباً یہ ساڑھے پانچ سو پانچ پانچ سو سو روپے من کے ساتھ سے دے رہے ہیں تو سائٹ کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً اپنی زمینوں سے بہت اوقات مطبع کر لیتے ہیں بہت مطبع خرید کے لے کے جاتے ہیں اور یہاں لکڑ بہت مہنگی ہو گئی ہے بہت مشکل ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ اتنی مہنگی کیوں دے رہے ہیں کہ پیچھے سے بھی مہنگی آ رہی ہے ہم کیا کریں تو ہمیں بھی مہنگی تو دینی پڑے گی ہے ماہ یار کچھ تو خیال کرو